بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب؟ ہی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں پٹیٹو چیز راتھا بہت ہی مزیدار بنتا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے مسالہ پٹیٹو کا پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیا تھا اس میں میں آپ چیز دکش کر رہی ہوں چلی فلیک سیڈ کی ہے تھوڑا سا نامک ٹال کے پھولڈ کر کے پراتھا بنا رہی ہوں بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے سہری میں اس طرح کا پراتھا ہو تو مزہ ہی دوبھالا ہو جاتا ہے خاص طور پر آلو کا پراتھا مولی کا پراتھا ہو تو سہری کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے ابھی دیکھیں اس پر میں میں نے دیسی گھیس پر تھوڑا سا ڈالیا تھے سکری بن ڈو ٹیبل سپون اور اس کو دونوں سائیڈوں سے گولڈن کرلر لانے تک پکائیں گے دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت ہی کریپس پی اور مزے کا پراتھا تیار ہوا تھا سہری میں سب نے یہ پراتھے بہت ہی پسند کیا تھے تو اب دوپہر کا وقت ہے اور میں تیار کر رہی ہوں دھئی بھلے فتاری کے لئے تو اس کے لئے میں نے سبزیاں کٹ کر رکھتی تھی اس میں میں نے آلو پیاز ٹرماٹر را دھنیاں را پدینہ اور بھلیاں بھگو کے رکھی تھی وہ میں نے شامل کیا ساتھ ہی میں نے دھئی پھینڈ کر رکھا تھا وہ شامل کیا اب میں چاٹ مسالہ اس پر سپرنکل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ چاٹ مسالہ سارا اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ سب کو تو ملوم ہی ہے کہ دھئی بھلے جو ہے افتاری کی شان ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں دھئی بھلے تیار ہو گئے ہیں اب میں کھانے میں بنا رہی ہوں ایک فرائیڈ رائس اس کے لئے چاولوں کو پہلے میں نے بھائل کر لیا ہے ایک فرائیڈ رائس کے لئے دو انڈے لیا ہے میں نے اس میں تھوڑی سی حلدی شامل کر کے اچھی طرح سے پینٹ کر تو ہلکے سے آئل میں میں اس کو کھا لوں گی اور اس کے بلکل پیسز کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں شمج کی مدد سے بلکل اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر دینا ہے اب ایک پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس میں ایک ریبل سپون بری کٹا ہوا لسن شامل کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا پکا لینا ہے پھر اس میں سبزیاں ایڈ کر دینا ہے شملا میچ اور گاجر بری کٹی ہوئی اور اس کو پکا لینا ہے تھوڑا سا پھر اس میں بھنگوں بھی شامل کر دینا ہے بھنگ بھی جو بہت ہی جلدی حرم ہو جاتی ہے اس کو بلکل تھوڑا سا پکانا ہے سبزیاں کا جو کرنچ ہے وہ اسی طرح بھکرا رہنا چاہیے ایک فرائیڈ رائس میں اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں بلیک پیپر پاورڈر سالٹو ٹیسٹ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب میں نے اس میں Shawامل کیجئے ہیں وائل رائس اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں میں شامل کروں گی اب ایک فرائیڈ جو تم نے کیے تھے اور ایک تو ایک توبل سپون چیکن پاورڈر سویا سوس شامل کی جو pair ایک ایک طابت سے مکس کر لیں تو یہ دیکھیں ایک فرید رائس بہت ہی مزے کے بنیکس تھے اور سب نے بہت ہی انجھ آئے کیے achove اور یہ سب کی فیورٹ ہیں ہائی ہوپ آپ کو آج کی میری ویڈیو میرا مینی اچھا لگا ہوگا خوش رہیں آباد رہیں مجھے بھی اپنی دباؤں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولیں تب تک کے لئے خدا حافظ